اہلِ بیت اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور زہر کی نماز کیلئے پیلال چھت پہ چڑھے جب کہا اشہدو انہ محمد تو روتے 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 آواز بند ہوگی اور ازان پوری نہ کر سکے اور تھوڑے مار کے رونے لگے سارے مدینے والے رونے لگے تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں ازان نہ دوں گا اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو وکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے چھے مہینے لوٹ کے نہیں آئے چھے مہینے گزرے ایک لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں ایک لاکھ کسی کو خواب نہیں آیا صرف بلال کو خواب آیا بلال اللہ کے حبیب خواب میں بلال یہ کیا بے وفائی میرے شہر آنہ ہی چھوڑ دیا چھے مہینے گزرے ہیں صحابہ ایک لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں ہاں بلال خواب آتا ہے بلال یہ کیا بے وفائی میرے شہر آنہ ہی چھوڑ دیا رات آنکھ کھلی اونٹنی پہ سوار ہوئے سوائے پشاب اور نماز کے نہیں رکے وہ چل سو چل چل سو چل چل سو چل ساتھویں دن مدینہ پہنچے اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں وہ ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں مدینہ میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا جب حجر مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا ہو ہو تو جدائیاں ہیں جدائیاں ہیں پھر بے قرار ہو کر اندر حجر میں آئے اور چیخنے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خشی کی کیفیت تاریخ ہو گئی نماز کا وقت آ گیا مسجد ساری پھر گئی سب کی تمنہ کہ آج بلال ازان دے اور کسی کو حمد نہیں ہو رہی بلال سے بات کر تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کی امامین ہمامین نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کے سردار حسن اور حسین جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں کہا جی نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے پہو ازان دے اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے حسین چھ سال کے حسن ساتھ سال کی یہ دونوں معصوم بچے آئے گا اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے کہنے کے چچا ایک درخواست کر کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے کیا حکم ہے درخواست نہ کو حکم کو کہ جیسے ہمارے نانا کے لئے ازان نہ کریں آج ہمارے لئے دیں تو بلال رضی اللہ نے پھوٹ پھوٹ کے رونے لئے کیلنے کے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ازان نہیں دوں گا لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے قسم تو چھوٹی سی چیز ہے میں قسم کا قفارت ہوں گا اور ایسے چھڑے چھت پر ایک انساری عورت کا گھردہ جس کی چھت پر چھڑ کے ازان دیتے تھے کانہ میں انگلیاں دیکھے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں قرآن مچ گا اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلیں اور مسجد نبی میں میں چیخ چنکھڑا بچ گیا یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا موسیقی